نمزکار اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے بریکنگ نیوز آ رہی ہے بہت بری خبر آ رہی ہے تو یہاں پر مچا ہے بوال تو ہریانہ کے سونی پت کے گردوارہ میں چلی ہیں تلواریں کسی کے انگلی کسی کے گردن اور کسی کے دونوں ہاتھوں پر کیے گئے ہیں وار تو اس میں کئی گھائلوے ہیں اس وقت کی بہت بری خبر آ رہی ہے تو تلواروں سے حملہ کر دیا گیا ہے تو اردھی گردن کاٹ دی گئی ہے بڑی خبر ہے تو ہریانہ کے سونی پت میں ادیاسک بڑھ خالصہ گردوارہ میں آئے اگیاد یوکوں نے کئی لوگوں کو تلواروں سے کٹ دیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے تو حملہ وروں نے تلواروں سے تابر توڑ وار کیا ہے اس میں کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں اس میں سے ایک کی حالت گم بھیر بتائی جا رہی ہے بتا دے کہ ویوات سوسل میڈیا پر پوسٹ ڈالے سے ہوا ہے گھائلو کو سونی پت کے ناغرک اسپتال میں لائے گیا ہے پولیس معاملے کی چھانبین کر رہی ہے بتا دے کہ بڑھ خالصہ استد گردوارے میں سکروار کو سہیدی دیوست منائے جا رہا تھا اس میں سامل ہونے کے لئے دلی سے بھی لوگ آئے تھے اسی دوران تلواروں سے لائے سو کر کچھ یوک وہاں پہنچے اور رنجس کے چلتے کچھ لوگوں پر تلواروں سے حملہ کر دیا ہے جس میں سے پیتالیس سال کے سبحاز کو گردن پر تلوار سے وار کیا ہے تو آدھی گردن کٹ گئی ہے سبحاز کے ساتھ میں یہاں نیل سنگھ، امیس سنگھ، انیل سنگھ اور وکاس سنگھ پر بھی تلواروں سے وار کیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے بہت بری خبر نکل کر آ رہی ہے تو یہاں پر رنجس کے چلتے گردوارے میں آئے یوکوں پر تلواروں سے حملہ کیا ہے اس وقت کی بہت بری خبر آ رہی ہے تو یہاں پر کئی لوگ چلے گئے ہیں اس وقت کی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے تو یہاں پر روحہ تلواروں سے حملہ